وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا یعنی برائی کو برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَتَفِقَائِ اَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوْهُمْ مُبِينَ اے آدم کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخ کے قریب مت جانا اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے یہ غلط ہے گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے تو گناہ کی جو خواہش ہے نا یہ شیطان بڑی پیاری بات کیا علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سردہ کرو شیطان نے نہیں کیا تو شیطان کو کس شیطان نے ورغل آیا تھا کیا ہوگیا بھائی شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سردہ نہیں کرو یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سردہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی ایک پٹیاں کس نے پڑھائی تھی کوئی اور شیطان تھوڑی تھا شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں نہیں ہوتی فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش تو اللہ نے آدھ انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں روٹی بھی چاہیے صحت بھی چاہیے گھر بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے عزت بھی چاہیے بہت ساری چیزیں چاہیے چاہیے کر کے وہ ایک طویل فیرز برائے بھی ہے سر پہ بال بھی چاہیے یہ بھی ضروری ہے آج کل آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ ٹھیک ہے نا بال کٹائیں بعض لوگوں پہ ٹرین اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی فطرت ہے وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے دیکھو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو گا بولے نا بھائی وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا تب ہی تو روزے کا سواب ملے گا یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھالو اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے قریبی رشتداروں میں سے ہے آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے یہاں روزہ توڑ دو روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھالو پھر فقہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے بعض کہتے ہیں نہیں کرے امام ہونیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے تو یہاں کھانا کیا بن گیا حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا صبح کی چائے چھوڑ دی گھٹکا بھی نہیں کھایا صبح پان بھی نہیں کھایا اتنی قربانیاں دے کہ بارہ ایک بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آگئی اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں اب وہ نراض ہو جائیں گے کہ آج ہی روزہ رکھنا تھا میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں توڑو کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنے پڑے گی نا اس کو یا تو چلو بلکل ہی گریبی میں معاف ہو رہا ہوتا کہتے بعد میں کون قضا کرے گا آج رکھ لیا رکھ لیا تو خواہشات یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے شیطان کیا کرتا ہے شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان ورنہ تو بھئی سارے چرسی روئنچی ہوتے بھائی مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں چرس کا انگلیش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے کچھ نہیں پہلے ایک صاحب آئے کہ یہ یوکے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلیش میں چیز میں نام بھول گیا وہ پیتے ہیں میں نے کہا یہ تو ہم سے زیادہ بڑے لکھے ہیں وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں انگلیش میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا تو میں نے کہا اس کا اردو میں ترجمہ کیا انہوں نے کہا چرس ان کو بولا تو نہیں میں نے بیزتی ہو جاتی لیکن دل میں میرا خیال ہے ان کو سیدھتا بھائی یہ کیا ہے چرسی ہے مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا اس کی انگلیش پہ نہ جانا ہے چرسی اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشا کرتے ہیں ہر آدمی شراب پیتا ہے ہر آدمی زنا کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزائی نہیں ملنے والی ہے بھائی تو دو دن کی زندگی کوفت سے کیا فائدہ لائف کو انجوائے کرو وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں انڈرکس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزے آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے کیا خیال ہے ٹیپو سلطان کا قول تھا نا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے تو جو چرسیوں کے نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروائنچی کی چار دن کی زندگی بغیر ہیروائنچیوں کی چار ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے ہیروائن پی کے جو چار دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروائن کی زندگی ہے وہ ساٹھ ستر سال میں کیا آیا یہ کوئی زندگی ہے تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے بھائی مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے علماء کی بھی ہوتی ہے بزرگوں کی بھی ہوتی ہے عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخان میں بیٹھے ہوئے ہوں سامنے چارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھیوی ہوتی ہیں تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں جلیلی یار کتنا ٹائم رہ گیا کیا خیال ہے تو مفتی چلتا ہے بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے ازان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب ازان ہوگی تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے لیکن ان خواہشات پر مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا بھائی ناجائز ہے ضمیر ملامت کرتا ہے بھائی سزا ملے گی اس پر دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے یہ چیزیں ہیں جو زنہ سے بھی روکتی ہیں شراب سے بھی روکتی ہیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیز سے بھی روکتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو اس کے انجام کو دیکھ کے تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں شراب پینے والا جو پہلی دبا شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تب ہی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہیں میری بیگم بھی شراب پیتی ہو میرے اببہ بھی پیتے ہو میری اممہ بھی پیتے ہو وہ کہے گا میں ہی پیوں باقی میرے میرے عشداروں میں کوئی نہ پیے تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کا انجام برا ہے صرف جگر خراب ہو جاتا ہے اور پھر عادت پڑ جاتی ہے جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا اور قتل بھی ہو جاتے ہیں سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بھولو بھائی رہ گیا بعض افعہ یہ کہتا ہے پھیلو ایک دو دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا بعض افعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے تو علاج کے طور پر پیلو یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا اسٹریس میں آتے ہیں کوئی بھاگ گئی کوئی منگری ٹوڑ گئی کوئی جاب لیس ہو گئے درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے یہ ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی تو کہتا ہے یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں دماغ کیا ہو جائے گا ڈیلیکس وہ ٹینشن بھول جائیں گے تو یہ شیطان ایک یہ کیا کرتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمُ شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے زینت کسے کہتے ہیں زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے میک اپ اچھا ہے اس کو زینت کہتے ہیں بھئی زینت اوپر کی چیز ہے نا خواتین جو بیوٹی پالر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں جو بسورت ہے وہ بسورت ہی رہتی ہے جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت لیکن بسورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا دیکھنے میں بیوٹی پالر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے دولہ بھی آج کل بیوٹی پالر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھنے میں کیسا لگے تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑھیں گے روزانہ ایک پاؤ پستے کھانے پڑھیں گے اور پھر ایکسرسائز جوگنگ کہتے ہیں یار چھ سال میں جا کے پھر بھی پت یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں صحیح ہے نا تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پر بادام میں ویٹامین ہی ہوتا ہے تو ایسا کو ڈسٹیمبر کر دو جو دیکھنے میں ای ای نظر آئے دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے ویٹامین ای سے بڑی ہوئی ہے تو وہ وقتی طور پر کام چلایا اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی مزین لہم الشیقان اعمالہم شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا یعنی برائی کو برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے غور کرو گے تو نہیں لگے گا دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر اقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے تو شہوت پرس لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا بس نظر آ رہے ہیں اچھا تو حاصل کر لو اس کو شراب جیسی بدبودار چیز اس کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے عمل کو مزین برے عمل پر خوبصورت جیسے کوئی گند پڑا ہوا ہو اس پہ آپ ایک ریشمی چادر ڈال کے سامنے رکھتے ہیں تو دیکھنے میں لگے گا بھائی بڑی کوئی مرغوب ڈش ہے اندر جاؤ گے گسو کے تو پتا چلے گا گند ہے تو شیطان بھی پٹیاں پڑاتا ہے شرابی کو یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو پی لے کہ تھوڑا سا کیا ہوگا سٹریس ختم ہو جائے گی ہر وقت کی ٹینشن تو یہ نہیں پتا بھائی چھاپ تو نے جو اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اور ٹینشن پال رہے تو دس پہلے تھی یہ ٹینشن ختم نہیں کرے گی بلکہ ایک اور ٹینشن اب ایک شراب کی ٹینشن بھی تمہارے ساتھ لگ گئی ہے پہلے دس غم تھے دس غم میں ایک جوبلیس ہونا ایک بیگم کا قابو میں نہ آنا اور آملوں کا پیسے کھا جانا صحیح ہے نا گھر میں خون کے چھیٹے نظر آنا سر پہ بال نہ ہوگنا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ اور تمہیں شگر کا مسئلہ یہ دس قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے ہو محلے میں عزت نہ ہونا اب شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی وہ ٹینشن یہ ہے کہ اب یہ نہ ملی تو وہ باقی نو ٹینشنیں بھول جائے گا تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ گی یہ ہر وقت چاہیے تجھے اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے کیا خیال ہے بے گا ملک ٹینشن میں تو اب تو تُو سرابہ ٹینشن بننے والا ہے سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیئے دو چار تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے ٹینشنوں کے سامنے ہتیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا تسلیہ دیتا ہے خودکشی کرنے والے آپ کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے کتنی بڑی برائی ہے خود بھی مر رہے ہو لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم حالانکہ ٹینشن تو بڑے گی مرنے کے بعد ختم تھوڑی ہوگی اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیول لگا کے جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیش دیتے ہیں نا تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیول لگا لگا کہ خواتین پہ آزادی کے نام پہ ہم موڈرن ہیں آزاد ہیں کپڑوں سے آزاد کر دی ہوں خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہے بولو بھائی مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ مردوں کے مزے لگ گئے لیول یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہیں تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں مرد کے ہیں بربادی آپ کی ہے تباہی آپ کی ہے ہر برائی پہ لیول لگائے ہیں بڑے ٹائٹ ٹائٹ خوبصورت خوبصورت تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کے اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس شینہ وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا